ایک جنگل تھا اور اس جنگل میں ایک لکڑ ہارا رہا کرتا تھا وہ دن بھر وہاں پہ لکڑیاں کاٹتا رہتا ایک دن اس لکڑ ہارے نے دیکھا کہ جنگل میں ایک شہزادی ہے بہت خوبصورت حسین و جمیل وہ اسے دیکھ کر دم بخود رہ گیا اس کا دل چاہا کہ وہ شہزادی کو پکڑ کر کہیں بھگا کر لے جائے پھر میری بیٹی کہانیوں میں گوھر کرنے کی عمر کی تھی اس لیے بڑی توجہ سے کہانی سن رہی تھی میں صرف ہس رہی تھی کہانی میں دخل نہیں دے رہی تھی پھر کیا تھا تو بیچارہ لکڑ ہارا وہ اسے دور سے کھڑا دیکھتا رہا وہ ٹھہری شہزادی کچھ دے دیکھنے کے بعد واپس اداس ہو کر اپنے کام میں لگ گیا اور لکڑیاں کاٹنے لگا سچی کہانی ہے نا ہاں میں نے بھی دیکھا تھا میری بچھی نے نہ جانے یہ کیوں کہا اسے بھی پتا ہے تم وہیں تھی نا جنگل میں تو تم نے دیکھا وہ لکڑھا رہا کون تھا آپ اور وہ شہزادی کون تھی ماما دیکھ لو بچوں کو سب معلوم ہوتا ہے پھر برسوں بیٹ گئے انیس ساٹھ میں جب میں بمبئی گئی تو ان دنوں راجندر سنگھ بیدی دوست تھے اکثر ملا کرتے تھے ایک شام بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے پوچھا پرکاش پرندر سے ایک بات سنی تھی کہ نوراج ساہر کا بیٹا ہے اس شام میں نے بیدی صاحب کو اپنے اس عالم دیوانگی کی بات سنائی کہا یہ تخیل کا سچ ہے حقیقت کا سچ نہیں انہی دنوں میں ایک روز نوراج نے بھی سوال کیا اس کی عمر اب قریب تیرہ سال کی تھی ماما آپ سے ایک بات پوچھوں آپ سچ سچ بتائیں گی ہاں ماما کیا میں ساہر انکل کا بیٹا ہوں نہیں نہیں اگر ہوں تو آپ بتا دیجئے سچ سچ مجھے ساہر انکل بہت اچھے لگتے ہیں ہاں بیٹے مجھے بھی بہت اچھے لگتے ہیں لیکن اگر یہ سچ ہوتا تو میں تم کو ضرور بتا دیتی سچ کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے میرے بچے کو یقین آ گیا سوچتی ہوں تخیل کا سچ چھوٹا نہیں تھا تہم وہ صرف میرے لیے تھا صرف میرے لیے اس قدر کہ وہ سچ ساہر کے لیے بھی نہیں تھا لاہور جب کبھی ساہر ملنے کے لیے آیا کرتا تھا گویا میری خاموشی میں سے خاموشی کا ٹکڑا کرسی پر بیٹھتا تھا اور چلا جاتا تھا وہ چپ چاپ صرف سگریٹ پیتا رہتا تھا قریب آدھا سگریٹ پی کر راگ دانی میں جھاڑ دیتا اور پھر نیا سگریٹ سلگا لیتا اور اس کے جانے کے بعد صرف سگریٹوں کے بڑے بڑے ٹکڑے کمرے میں رہ جاتے تھے کبھی ایک بار اس کے ہاتھ کا لمس لینا چاہتی تھی لیکن میرے سامنے میرے ہی رواجی بندھنوں کا فاصلہ تھا جو تیہ نہیں ہوتا تھا اس وقت تخیل کی کرامات کا سہارا لیا تھا اس کے جانے کے بعد میں اس کے چھوڑے ہوئے سگریٹوں کے ٹکڑے سنبھال سنبھال کر علماری میں رکھ لیتی تھی اور پھر ایک ایک ٹکڑے کو تنہائی میں بیٹھ کر جلاتی اور جب ان کو انگلیوں میں پکڑتی تھی محسوس ہوتا تھا جسے اس کا ہاتھ چھو رہی ہیں سگریٹ پینے کی عادت مجھے اس وقت پہلی بار پڑی ہر سگریٹ سلگاتے ہوئے محسوس ہوتا وہ پاس ہے سگریٹ کے دھوئے میں جیسے وہ جن کی طرح نمودار ہو جاتا میری ناکام محبت کی کہانی مت چھیر اپنی مایوس امنگوں کا فسانہ نہ سنو زندگی تلخ سہی زہر سہی کم ہی سہی درد و آزار سہی جبر سہی غم ہی سہی لیکن اس درد و غم و جبر کی وسط کو تو دیکھ اپنی مایوس امنگوں کا فسانہ نہ سنا میری ناکام محبت کی کہانی مت چھیر انیس سا ساٹھ یہ سال میری زندگی کا سب سے اداس سال تھا زندگی کے کیلینڈر میں سے پھٹے ہوئے ورک کی طرح دل نے گھر کی دہلیس سے باہر قدم تو رکھ لیا تھا لیکن سامنے کوئی راستہ نہ تھا اس لیے گھبرا کر کامپنے لگا ساہر کو بمبئی فون کرنے کے لیے فون کے پاس گئی تھی کہ ایک کجیب اتفاق ہوا اس روز کی بلٹس میں تصویر بھی تھی اور خبر بھی کہ ساہر کی زندگی کو ایک نئی محبت مل گئی ہے ہاتھ فون کے ڈائل سے کچھ ہنچ پرے خلا میں کھڑے رہ گئے زندگی کی سب سے اداس نظمیں میں نے اس سال لکھی یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے ہر ایک جسم گھائل ہر ایک روح پیاسی نگاہوں میں الجھن دلوں میں اداسی یہ دنیا ہے آلمیں بد ہواسی یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہاں ایک کھلونا ہے انسان کی ہستی یہ بستی ہے مردہ پرستوں کی بستی یہاں پر تو جیون سے ہے موت سستی یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے جوانی بھٹکتی ہے بدکار بن کر جوان جسم سجتے ہیں بازار بن کر یہاں پیار ہوتا ہے بیوپار بن کر یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے جلا دو اسے پھونک ڈالو یہ دنیا جلا دو اسے پھونک ڈالو یہ دنیا میرے سامنے سے ہٹالو یہ دنیا تمہاری ہے تم ہی سامنے سے ہٹالو یہ دنیا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے بہت سگریٹ پیتی ہوں اور کبھی کسی کسی دن مجھے وسکی بھی اچھی لگتی ہے اس کو روز عادت کی طور پر نہیں پی سکتی لیکن کسی دن اچانک اس کی تیکھی طلب ہوتی ہے جانتی ہوں یہ دونوں چیزیں جب کسی عورت کے ساتھ بابستہ ہو کر ایک ذکر بنتی ہیں یہ ذکر عورت کی شخصیت کو سنجید کی لفظ کے ساتھ نہیں جوڑتا مجھے اس کے لئے ایک عجیب مثال یاد آ رہی ہے آخر سکھ گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں جیسے میٹھا ہلوہ بنا کر گرو گراند صاحب کے سامنے رکھا جاتا ہے اور ہلوے کی پرات میں تلوار پھیری جاتی ہے تو وہ معمولی ہلوے کی جگہ اسی بات کڑا پرشاد بن جاتا ہے اسی طرح میرے ہاتھ میں پکڑا عام سا سگریٹ یا وسکی کا جام جب میری پیشانی کے افکار کو چھو لیتا ہے وہ کچھ اور ہو جاتا ہے پاکیز کی جیسا ایسا ساتھ کی شدت اور وسط اس میں تلوار کی مانن گزر جاتی ہے تو وہ معمولی ہلوے کے بجائے اسی پل پرشاد بن جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی